ریسی پر آپ کے بہت کام آنے والی ہیں جی ہاں آج ہم بناتا جا رہے ہیں آپ کو اتنا فریش اور بہت زیادہ اچھا مسالہ چکن مسالہ کے ریسی پی جس کو بنا کر آپ سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کو اپنے ہارڈی کا ذائقہ بڑھانا ہو تو ایک سے دو ٹیسپون یا ٹیبل اسپون آپ اس میں ڈالیں اپنے ہارڈی کو ذائقہ دار بنایں بنایں بنا کسی دیری کے چلی اس مسالہ کو بنانا شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریں اسلام علیکم خوشبتار مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے گیس کے اوپر ایک پین لکھا ہے اس میں ڈال دیں گے چھ ٹیبل اسپون سابت دھنیا وزن سے آپ دیکھیں گے تو یہ تیس گرام دھنیا ہے تین ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیں گے ہم زیرہ وزن سے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ پندرہ گرام ہے یعنی کہ زیرہ آپ کو دھنیا کے ہاف کونٹیٹی میں لے رہا ہے دو ٹیبل اسپون یہاں پر ڈالیں گے ہم کالی مرچ جو کی پندرہ گرام ہے پانچ گرام لیں گے ہاں پر ہم سوپ جو کی ایک ٹیبل اسپون ہے ون ٹی سپون یہاں پر لیں گے ہم ہری الائچی جو کی تین گرام ہے ہاف ٹی سپون لیں گے ہاں پر ہم لاؤں جو کی یہاں پر گنتی میں آپ دیکھیں گے تو بیس سے پچیس ہیں پانچ گرام لیں گے یہاں پر ہم بڑی والی الائچی یہاں پر پانچ ہے تین یہاں پر ہم نے جاویتری کے پھول لیا ہے اس طریقے سے یہ ڈال دیں گے چھے یہاں پر ہم نے لیا ہے اسطار اینیز یہ ڈال دیں گے وزن سے آپ دیکھیں گے یہ دو گرام ہے یہاں پر لیں ہم نے 12 سے 15 سنکھی لال میرچ اور یہاں پر لیں گے ہم دالچینی کی ٹکڑے جو کی ہاں پر ہم نے وزن سے آپ دیکھیں گے ڈالچینی کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے روست ہو جائیں ہلگی آج پر رکھیں گے اس کو ہم اور اس طریقے سے یہاں پر اسے روست کر لیں گے جب تک کہ اسے بڑیا کچھ بو نہیں آنے لگتی یہ چکن مسالہ اتنا زبردست ہوتا ہے آپ کسی بھی ہانڈی میں اس کو ڈال دیں اسے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے یا پھر آپ پورے مسالے سے بھی ہانڈی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک کلو چکن میں آپ کو کتنا لینا ہے آپ یہاں پر دو سے تین ٹی سپون لے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے مٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اسے سبزی میں بھی ڈال سکتے ہیں اسے ہر چیز کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا تو جتنے آپ کو مسالے ڈالنے ہو آپ اسی صاحب سے اس میں مسالے ڈالیں اور اس کے اندر ایک سے دو ٹیور سپون مسالہ شامل کر دیں تو بہت ہی اچھا ہانڈی بن کا تیار ہوتی ہے بہت ساری ریسپیز ہمارے پاس ہیں جو ہم آپ خود لینک دیتے رہیں گے اس میں مسالے کا آپ اسی طریقے سے مسالہ ڈالنا ہے کتنا ڈالنا ہے آپ کو پتا چلتا رہے گا تو آپ ڈسکرپشن کو چیک کر لیا کریں مسالے ہاں پر ڈرائے روزٹ ہو چکا ہے ہم نے اس وافل کے آج پر کیا تھا اس میں یہاں پر تین سے چار منٹ اس کو لگے ہیں اگر آپ لوگ فلیم پر کریں گے اگر آپ کے پاس کڑی پتہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر تیز پات کے پتے لے سکتے ہیں جو مسالے میں ہی شامل کر لیں اور ان کے قوانٹیٹی آپ کو کتنے رکھنی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ وہاں پر پانس اچھے پتے لے سکتے ہیں تیز پتہ کی تو یہاں پر کچھ دیر تک ڈرائے روزٹ کریں گے اس طریقے سے قریب ایک سے دو میٹ میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کرسپی ہو جائیں گے ان کا جو موشچر ہے وہ سوک جائے گا پتے ہیں ہاں پر ڈرائے روزٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بلکل سوکے سوکے سے ہی پتے ہو چکے ہیں آپ کو اس میں ساواز آ سکتی ہے تو یہاں پر گیس کو بند کر دیں گے انہیں بھی ڈھنڈا ہونے دیں گے اب ایک گرہ انڈر جار لیں گے اس میں ڈال دیں گے ہم یہ پتے کڑی پتہ ڈال دیں گے اس میں مسارہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے ہم ہلدی دو چھوڑی چمچ ہلدی ڈال دیں گے یعنی کہ ایک ٹی سپون ہلدی اس میں آپ ڈال دیں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں ڈمک صرف اتنا ہی ڈال دیں گے جو مسارے کے لیے یہ کافی رہ ہے کیونکہ ہاںڈی میں جب ہم پکاتے ہیں تو اس میں اکثر نمک ڈال دیتے ہیں اس لئے مسارے میں بلکل بھی زیادہ نمک نہ ڈالیں اسے اس کی شیر فلائی بڑھ جائے گی اس میں کیڑا نہیں لگتا ہے اب اسے باری گرائنڈ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر مسارہ پورا اچھے سے پسٹ چکا ہے بہت ہی خوشبودار ہمارا مسارہ بن کر یہاں پر تیار ہے جو کہ ایک دم پیور اور آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اس مسارے سے بنی ہوئی کوئی بھی ریسی بھی بہت ہی زبردست بنے گی اور آپ کو مارکٹ سے بھی نہیں لانا پڑے گا آپ اسے رکھ کر ایک سال تک بھی فریج میں رکھیں گے تو یہ ایک دم بڑی ہر آئے گا بس آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا ایک ایر ٹائٹ زپلوک بیگ میں رکھیں جس میں بھی رکھیں جسے اس کی خوشبود باہر نہ نکلیں یہاں پر یہ بہت ہی زبردستہ مسارہ بن کر تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ اسے کسی مسارے میں ڈالیں یہ بہت ہی اچھا بننے والا ہے کہانے کو یہ چکن مسارہ ہے لیکن یہ ایک دم بیچ ہے تو آپ اسے بھی ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر میں بنا کر رکھیں اور اپنے خانوں کو ذائقہ دار بنایں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اپنا بہت سا غیاء اللہ کے اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے میں جڑا رہے ہیں اللہ حافظ